موسیقی نہیں کرتے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستو گرین رنگ نیک جس کو سبست ہوتے یا کارٹھے توتے کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی جو ایج ہوتی ہے وہ بیس سے تیس سال کے درمیان ہوتی ہے جی ہاں دوستو یہ بیس یا تیس سال کے درمیان بیس سے تیس سال تک زندہ رہ سکتا ہے اور اگر بات کی جائے اس کی خوراک کے بارے میں تو یہ مکسیٹ کھانا پسند کرتا ہے ان کی جو سردیوں گرمیوں کی خوراک ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ جو ہم گھر میں روٹی بناتے ہیں وہ بھی کھا لیتا ہے اور اگر فروٹ کی بات کی جائے تو یہ سیب کیلا مارٹا امرود آرو یہ تقریبا ہر قسم کے جو فروٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ شک سے کھاتا ہے اس کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں اور ایسے ہی سبزیوں میں مٹر پالک آلو گاجر مولی قدو کھیرہ وغیرہ سبزیوں میں بھی یہ نا اس کو بہت سبزی اپسند ہوتی ہیں تکریبا یہ ہر سبزی کھا لیتا ہے اس کے علاوہ جب ہم گھر میں ڈالیں وغیرہ بناتے ہیں تو یہ کالے چنے سپیت چنے لال لوبیا بھی بہت شوک سے کھاتا ہے لیکن دوستو اگر آپ نے لال لوبیا کالے چنے آپ کے پاس بوائل پڑے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس بوائل نہیں ہیں آپ نے سالن میں بنائے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے نہ ان کو پہلے واش کرنا ہے اور پھر اس کو دینا ہے مرچوں والے آپ نے اس کو نہیں دینے اور دوستو اب ہم بات کرتے ہیں دو ایسی چیزوں دو ایسی چیزیں جو آپ نے نہیں کرنی آپ نے اس کو گوشت والی کوئی بھی چیز نہیں دینی اگر آپ اس کو گوشت والی کوئی چیز دیں گے آپ نے نامسل کے طور پر بات کرنا ہے اگر آپ نے گوشت والی رائز بنائے ہیں یا پھر گوشت کے سالن میں بنائے چکن وگرہ آپ اس کو دیں گے تو یہ پر بائٹ کرنا شروع کر دے گا اور پھر ہمارے لئے مسئلہ ہوتا ہے اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو چینی نہیں دینی کیونکہ دوستو یہ جو فروٹ کھاتے ہیں نورمن نیچرل شگر ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے اگر آپ اس کو چینی والی کوئی چیز دیں گے اب آپ پیسکوچی نہیں دیں گے تو اس سے پیسکے جو پار ہوتے ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا جو پیرٹ ہنا وہ پھر گنجا ہو جائے گا تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کے بریڈن سیزن کے بارے میں تو ان کا جو بریڈن سیزن ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے وہ اکتوبر میں سٹارٹ ہوتا ہے اور اپریل تاک رہتا ہے اور یہ دو سے تین سال کی عمر میں بریڈ کے لئے تیار ہو جاتا ہے ہمارا جو پیرٹ ہے اور بات کی جائے اگر میل اور فی میل کے فرق کے بارے میں تو میل کی جو گردن ہوتی ہے اس پہ رنگ بنا ہوتا ہے اور وہ رنگ ریڈ اور بلیک کلر کا ہوتا ہے دوستو میرے پاس جو یہ ابھی کیج میں ہے یہ فی میل ہے تو دیکھیں فی میل جو ہوتی ہے اس کی گردن پہ رنگ نہیں ہوتا لیکن جو میل ہوتا ہے اس کی گردن پہ رنگ ہوتا ہے اور ساتھ پہ جو میل ہوتا ہے اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے بہت پیارا سا نظر آ رہا ہوتا ہے جبکہ جو ہماری فی میل ہوتی ہے اس کا کلر توڑا ڈائی ڈال ہوتا ہے اور اگر بات کی جائے ان کے کیج کے بارے میں تو ان کے جو کیج ہیں وہ جتنا بڑا آپ ان کو دیں گے نا تو اتنی اچھی بریڈ کریں گے جی دوستو کیونکہ ان کو فلائے کرنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس بڑا کیج ہے تو آپ ان کو اس میں رکھیں تاکہ یہ جتنی زیادہ فلائے کریں گے اتنی اچھی بریڈ کریں گے یہ تقریباً دو سے چار انڈے دیتے ہیں اور اگر آپ ان کو اچھی ڈائٹ دیں گے تو یہ پھر سب انڈوں میں سے بچے نکل آئیں گے یہ سال میں تین سے چار بار بریڈ کرتے ہیں اگر آپ ان کو اچھی ڈائٹ دیں اور جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ اگر آپ جب وہ پورے مہینے کے ہو جائیں ایک مانت کے تو آپ اٹھا لیں انڈ فیڈنگ پہ تو یہ پھر دوبارہ سے انڈے دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں دوبارہ سے یہ پھر انڈے دے دیتے ہیں تو یہ پھر اس طرح سال میں تین سے چار بار بریڈ کر دیتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ